شاکر صاحب کیا مستقبل لگ رہے آپ کو لانگ مارچ کا لانگ مارچ کا مستقبل مجھے روشن ہی لگ رہے کیونکہ لانگ مارچ میں لوگوں کا جو رسپونس ہے وہ غیر معمولی ہے اور جس طریقے سے پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ کافی زیادہ لگ رہا ہے کہ حدت اور شدت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے یہ ابھی تو اس کی شروعات ہیں یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کوئی اور رخ اختیار کر سکتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو اسلام آباد میں انہوں نے جگہ نہ دی تو پھر یہ لانگ مارچ جو ہے اس کا پڑاؤ راولپنڈی میں ہوگا اور راولپنڈی میں پڑاؤ کا مطلب ہے دباؤ کہیں اور ڈالنا جی بالکل دباؤ کہیں اور ڈالا جائے گا اور کافی زیادہ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے پہلے جو میرے پاس اطلاعات ہیں ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ذرا تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو جائیں تو ہم ذرا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک پریس کانفنس میں ایک پوزیشن لے بیٹھے ہیں اور اس پریس کانفنس میں پوزیشن لینے کے بعد کیونکہ ایکچول صورتحال تو وہ نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ سیاسی امور سے لا تعلق ہو جائیں یا سیاسی امور میں دلچسپی نہ ہو سیاسی امور میں دلچسپی بھی ہے لا تعلق بھی نہیں ہے مکمل طور پر آپ اس کیا کہنا چاہیے ریاستی امور میں گورنمنٹ کے سٹیٹ افیرز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ افیرز میں بھی جب آپ بہت زیادہ حصے دار ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے اسی لیے عمران خان صاحب جو میسج دے رہے ہیں وہ اب وہ براہ راست کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا آج تک میں نے اپنے جنرلزم کے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ ڈی گی آئے اس طریقے سے آ کے کیمرے کے سامنے اپنی پریس کانفنس کریں اور ان کی آواز ریکارڈ ہو یہ نیور ایور اور اس کا اگر جائزہ لیں اس کا تنقیدی جائزہ لینا شروع کر دیں تو اس میں بہت ساری بات کیا ہے میں نے کل خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا میں نے بھی ان سے بات کی کہ میں نے بھی اپنے اٹھارہ سالہ صحافتی کریر میں اس طرح نہیں دیکھا اوپن لی اس طرح میڈیا میں آ کر اس لیول کے افسران کو بات کرتے ہوئے تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ ارشد شریف کے معاملے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے میں نے ان سے کہا یہ شہید یہ آپ کی سیاست کا دباؤ ہے کیا یہ آپ کی سیاست کا نتیجہ ہے تو خان صاحب کا یہ جواب تھا کہ نہیں یہ ارشد شریف کے جو واقعہ ہوا ان کے قتل کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ سب صورتحال اس طریقے سے بدلی کے پریس کانفنس کرنا پڑی شہید ارشد شریف وہ میرا خیال ہے کہ قبر میں سویا ہوا ہے بول نہیں سکتا لیکن وہ خاموش ہے وہ بول نہیں سکتا پروگرام اس نے کرنا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنا خوف زدہ کر رہا ہے اتنا خوف زدہ کر رہا ہے کہ راتوں کو نید نہیں آ رہی اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ شہید ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ بے نقاب نہ ہو سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو تیشدہ حقیقت ہے کہ وہ قتل ہوا وہ شہید ہوا اس کو پلاننگ کر کے ٹارگٹ کلنگ کی گئی یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو یقیناً ظاہر ہے انویسٹیگیشن سے پہلے الزام تراشی اور اس طریقے سے تو بلکل کرنا چائز نہیں ہے ہم کسی پہ الزام بھی لگا رہے ہم صرف ارشد شریف کے قتل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ قتل ہوا یہ بات کر رہے ہیں وہ کس نے کیا یہ ہے اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایشو بن چکا یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے بلکل یہ ذہن میں رکھئے گا یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے اس میں بہت ساری انٹرنیشنل اورگنائیزیشن انویل ہو چکی ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں بلکل یہ معمہ حل ہونا چاہیے سابر شاکی صاحب لانگ مارچ کو لے کر ظاہر ہے مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کل تک حکومت تیار تھی مذاکرات کرنے کو آج پھر پیچھے ہٹ گئے وزیر الداخلہ صاحب اور جو مریم اورنگ زیب صاحب آتی ہے کہتی ہم ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے جو فتنہ اور فساد کی بات کرتے ہیں جو لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انظار ہے مذاکرات ہوتے ہیں تو گیون ٹیک کی بیسس پر ہوتے ہیں تحریک انصاف کے پاس ان مذاکرات میں ایک قدم پیچھے اٹھنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں کس چیز پر وہ پیچھے اٹھ سکتے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کھل کر کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ صرف الیکشن کی تاریخ کے لیے نہیں ہے اس میں جو آنے والے کا نام ہے وہ بھی معاملہ ہے کیونکہ آنا کس نے ہے سمری کب موو ہوگی اس میں کون سا پینل ہوگا اور کون سا بنایا جائے گا اصل معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے بہت زیادہ اس میں مسئلہ لیکن خان صاحب کی رائے مختلف تھی یہ بھی سوال کل میں نے خان صاحب سے کیا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کا جو لانگ مارچ ہے ایرلی الیکشن کے لیے نہیں ہے بلکہ نئے آدمی چیف کی تائیناتی کے لیے ہے تو اس کو بھی اس چیز کو بھی انہوں نے ڈینائے کیا انہوں نے کہا میں تو صرف میرٹ کی بات کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ نواز شریف اور زرداری مل کر لگائیں اس چیز کے لانگ مارچ ان کا ایک ایرلی الیکشن کے لیے یہ عمران خان صاحب کا ایشو نہیں ہے نئے آدمی چیف یہ ایشو ہے اس وقت نواز شریف صاحب کا شہباز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا اور سٹنگ چیف کا یہ ایشو ان کے درمیان ہے عمران خان صاحب کے درمیان نہیں ہے تو اس لیے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کیونکہ معاملات کافی پہچیدہ ہیں اتنے سمپل نہیں ہیں جتنے میں نظر آ رہے ہیں اور اس میں زندگیوں کو بھی خطرہ ہے بہت زندگیوں کو خطرہ ہے میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ زندگیوں کو خطرہ ہے اور شہید عرشت شریف جس طریقے سے گئے ان کو کس طریقے سے کلنگ ہوئی اور ویسے ہی تھریٹس باقی صاحبیوں کو بھی ہیں مجھ سمیت اور میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کا ابھی ایک بیک گراؤنڈ ہے انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا کسی کوٹ آف لاو میں تو میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ سمیت سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ باہر ہیں آپ خیریت سے اپنے ملک میں واپس آئیں ایک اور آئے گا کہ جو بات فیصل وارڈا نے کی انہوں نے کل بھی کی انہوں نے آج بھی بات کی کہ اس لانگ مارچ پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی تیسری قوت کچھ شرپسند ناصر اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فیصل وارڈا آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے ہمارے دوست بھی ہیں لیکن اگر معاملہ فیصل وارڈا تک ہی پہنچ گیا ہے تو اس سے بہتر ہے پھر صلاح کر لیں کیونکہ فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس ہوئی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں گیا اس لیے اس کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں کچھ کچھ شہادتیں نواز شریف صاحب کے پاس ہیں کچھ مریم کے پاس ہیں کچھ زرداری صاحب کے پاس شہادتیں ہیں کچھ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ہیں اور سب سے زیادہ شہادتیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں اس لیے یہ یہ ہے جب اختیار اور اختیار چھن جائے گا اس کے پاس کیا ہوگا بلکل صحیح تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رانا صنعاللہ صاحب جو تیاری کر رہے ہیں اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جس طریقے سے اسلامباد کو بند کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں اسلامباد میں داخل نہوں نے دیا جا جو بات آپ بھی کر رہے ہیں کہ یہی پلان ہے آپ کی بھی اطلاعات ہے کہ پنڈی میں روکا جائے تو یہ تو حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں جس سے صرف ایک پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا صابر شاکر صاحب یہ تمام پارٹیوں کا نقصان ہوگا یہ اس ملک کا اس ملک کے اداروں کا نقصان ہوگا اب آپ دیکھیں رانا صنعاللہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے وہ ایچ نائن پارک اجازت مانگ رہے ہیں ایچ نائن پارک میں اجازت دے بھی جائے جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب کو ملی تھی جیسے پیپلز پارٹی کو ملی جیسے پی ایم ایل این کو ملی پی ایم ایل این اور سٹیٹنگ گورنمنٹ حکمرہ اتحاد نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ ان سے ہوں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنڈی والوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے ہم اس لیے جب آپ اسلامباد کو سیلڈ کریں گے اور اس کو آپ کریں گے نو گو ایریا اور ریڈ زون قرار دے دیا تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ پنڈی کی طرف یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ اسلامباد کو سیل کیا جائے اسلامباد کی انٹریز کو بند کیا جائے تو رکنا ہے تو پیچھے رکے آگے آنے کی اجازت اسی لیے نہیں دی جا رہی ہے تو خود سارے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں بلکل وہ چاہتے ہیں کہ یہ جانے اور وہ جانے ہم آرام سے بیٹھے ہیں ہم نے اقتدار سمال لیا ہے ہمیں کی ضرورت پڑی ہے کہ بلا وجہ ہم ان سے باتیں اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو کیا یہ باتیں خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی کہ یہ پلاننگ ہے اور اس سے نمٹنا کیسے ہے یقین اور ان کے بھی نالج میں ہوں گی ساری باتیں بلکل مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے اور میرا اپنا ایک سکس سنس کہتی ہے کہ شاید یہ لانگ مارچ اسلام آباد یا پنڈی تک نہ پہنچے اور اس سے پہلے ہی معاملات حل کر لیے جائیں گے چلیں دیکھتے ہیں لانگ مارچ سے پہلے جو معاملات ہے وہ حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا حالات کسی اور ڈگر پر چلتے ہیں بہت